چاہے مجھے کچھ بھی بدلنا پڑے چاہے مجھے اپنے اوپر کتنا بھی کام کرنا پڑے مجھے کرنا ہے پہلے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں کتنی دفعہ ایسا ہوا گا کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بس یہ تو اینڈ آف دا لائف ہے اس مشکل سے تو میں نکل ہی نہیں سکوں گا یا سکوں گی لیکن چلی گئی نا وہ مشکل بھی تو کوئی نہ کوئی تو ریزن آف لیبنگ ہوگا اس کو ڈھونے اپنے آپ کو یقین دلائیں اور موز زبان سے کہہ کر بہاواز بلند اپنے آپ کو یقین دلاتے رہیں کہتے رہیں اپنے آپ سے میں بہت قیمتی ہوں میری بڑی اہمیت ہے میں کسی خاص کام کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے میری جان اتنی فالتو نہیں ہے کہ میں یوں ہی چھوڑی چھوڑی باتوں پہ اسے ضائع کر دوں گواں دوں اپنے آپ کو ریئیشور کریں کہ آئی ام ورڈی اور اپنے آپ کو ریئیشور کریں اپنے آپ سے کہیں I am not going to do this I am not going to commit society میں نہیں مروں گا اس طرح میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہیں لوں گا ان الفاظ کو کہنے کی یا ان جملوں کی تقرار کرنے کی کیا اہمیت ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے سائنس نے اس کو بھی پروف کیا ہے میورو سائنس نے کہ اس طرح کی ریپیٹیشن سے جو ہے وہ برین کی کیمسٹری میں کتنا فرق پڑتا ہے اپنے آپ کو اس طرح سے ریئیشور کریں اور لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ جس کو آپ اگر کہیں اور جائیں تو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ میڈیٹیٹ کریں میڈیٹیشن کا جو بیسٹ وے ہے وہ پریئرز ہے آپ کسی بھی طرح گھما پیرا کر کے اس کو کر لیں آپ یعنی وہ یوگا کریں وہ کچھ کریں انہوں سے زیادہ فائدہ مند چیز جو ہے وہ پریئرز ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ کر کے ریسرچز جو ہیں وہ نون مسلم کامیونٹیز میں ہو رہی ہیں اس طرح کی ایڈوانس ریسرچز اور وہ اپنے ریلیجیس فیکٹرز کو وہ اپنے طریقے زندگی کو یا نون مسلمز جو ہیں چاہے وہ انڈیانز ہوں انہوں نے ان چیزوں کو زیادہ ہائلائٹ کیا ہے کہ آپ یوگا کریں وہ میڈیٹیٹ کریں اور اگر آپ انڈیپٹ جا کر کے دیکھیں تو جو اس میں پروسیجر اور جو اس میں طریقے کار ہے وہ ساری چیزیں سام اپ ہو جاتی ہیں ہماری ایک پریئر میں تو بہرحال میڈیٹیشن جو ہے وہ غور اور فکر اور تدبر کرنے کا بھی نام ہے آپ کائنات کی باقی چیزوں پر تدبر کریں اپنی ذات پر غور اور فکر کریں کہ یہ مجھے اتنا کچھ جو ملا ہوا ہے میرے پاس اتنی ساری صلاحیتیں ہیں خزانہ ہے میرے پاس میری باڈی میں پورا اس کا کیا پرپس ہے اسی طرح پورے کائنات میں جو کچھ بھی نشانیاں ہیں ان پر غور اور فکر کریں کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں بیکار نہیں ہے تو میں کیسے بیکار ہو سکتا ہوں میں کیسے ورطلس ہو سکتا ہوں تو یہ غور اور فکر اور یہ نشانیوں پر تدبر کرنا یہ آپ کو بہت حوصلہ دے گا آپ کی سمجھ میں آئیں گی بہت ساری چیزیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیا چیز آپ کے لئے نقصان دے تو یہ ٹپس ہیں جن کو پولو کرنا چاہیے آپ میں سے جس کو بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ سوسائیڈل آئیڈیوشن سے پیچھا نہیں چھوڑا پا رہا ہے ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ اپنے ایردگیر نظر رکھیں ذرا شفقت کی محبت کی رحمت کی لوگوں کو دیکھیں سمجھیں پھر وہی میں بار بار ایک جیسی باتیں آپ لوگ کچھ پوری سیریز میں کرتی رہوں گی کہ تکنالوجی کا مسئلہ کیا ہے جو میں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ جو لونلی نیس اور ہوملیسنس اور ہوپلیسنس فیل کر رہے ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیتے جاتے انسانوں سے دور ہو گئے ہیں ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک ہوملیس شخص کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود اکیلا کر لیا یہ جو خود پوہاں کھوڑنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اکیلا کر لیا ہے اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے ایسے لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے ایک فیزیکل ٹچ کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے گیسچر کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان دوسروں کو پاس کر سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ میں جل کے رہیں لیکن بہرحال اگر ہم باقی کنونسٹ ہیں ہم باقی سیریس ہیں اور باقی پرخلوص ہیں لوگوں کو اس پرابلم سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ آپ دیکھئے گا کہ اپنے آس پاس لینے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ جن کے اندر یہ آئیڈیشن جو ہے وہ بلٹ ہو رہی ہوتی ہے بلٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر جو وارننگ سائنس ہیں وہ یہ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا ان کی سلیپنگ اور ان کا ایٹنگ جو آرڈر ہے وہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے سلیپ ڈس آرڈر کا شکار بھی ہوتے ہیں ایٹنگ ڈس آرڈر کا بھی شکار ہوتے ہیں اور فریکوینٹلی جو ہے وہ ان کے اوپر سیڈنس کا فیز آتا رہتا ہے اور بہت ڈیپ اور پرمننٹ قسم کی اداسی میں وہ مبتلا رہتے ہیں اپنے فرینڈ سے اپنے فیملی میمبر سے اپنے دوسرے جو بھی جاننے والے لوگ ہیں یا اپنی جو ان کی ریگولر ایکٹیوٹیز وہ کیا کرتے تھے ان سب سے وہ دی تیچ ہو جاتے ہیں آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں ان سب سے وہ الگ ہو جاتے ہیں وڈڈراؤ کر جاتے ہیں ان ساری چیزوں سے اب دیکھئے گا کہ کوئی شخص اگر مستقل تنہائی کی طرف جا رہا ہے وہ وڈڈراؤ کر رہا ہے ہر قسم کے تعلق کو ہر قسم کی ایکٹیوٹی کو تو اس کے بارے میں زیادہ تنسرن ہو جائے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فریکونٹ ان کی کمپلینٹس ہوتی ہیں پیٹ میں درد ہو رہے سر میں درد ہو رہے کوئی نہ کوئی فیزیکل کمپلینٹ یا ایموشنل کمپلینٹ ان کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ پری اکیپائیڈ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ مرنے مارنے کی باتیں زیادہ کر لیں ان کی جو گفتگو ہے اس کا زیادہ جو بھومتی ہے it revolves around death اور ڈائنگ کے بارے میں ان کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں پلس یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ اموماً کچھ چیزیں ہوتی یہ پاسیشن ہوتا ہے یہ میرا ہے یہ میں کسی کو نہیں دینے والا ہماراں سے وہ چیزیں بھی دوسروں کو دینا شروع کر دیں کیونکہ زیادہ میں نے تو رہنا نہیں ہے مجھے تو یہ چیزیں یوز کرنی نہیں ہے اس کو بھی دے دی اس کو بھی دے دی اس طرح کا ان کا ایچی چوٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور جو یوت میں خاص طور سے یہ ریکھے گا کہ وہ ان سے اگر آپ کوئی بات کریں کہ future planning کے حوالے سے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ future کے بارے میں plan کرنا بن کر دیتے ہیں they even don't talk about the future نہ plan کرتے ہیں نہ ایسی چیزوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بلکہ وہ بات کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے comments یا ایسے جملے پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے اس کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا بس تھوڑے دنوں بعد تو مجھے دھونتے رہو گے میں تمہیں کہیں نہیں ملنے والا اس طرح کے جملے جو ہے یا میں آپ کو اس زیادہ پریشان نہیں کروں گا یا یہ کہ کاش میں زندہ نہ ہوتا کاش میں مل چکا ہوتا یا ایسے شخص کے لئے اس طرح کے جملے یا اس طرح کے یا آئی وان ٹوڈائی اس دنیا میں رکھا کیا ہے مجھے بلکل مزا نہیں آتا ہے اس طرح کے جملے جب وہ پاس کرنے لگے تو یہ وارننگ سائنس ہوتے ہیں کہ ایسے شخص کے لئے کہ وہ کسی نہ کسی کرایسی سے گزر رہا ہے ہم ان کے لئے ہم ان کے لئے ایک نورمل سسائیتی ہم کیا کر سکتے ہیں apart from taking them to professionals and connecting them to professionals that is obvious آپ نے بھی بتایا بھی لیکن ہم اپنے پارٹ پہ ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں لیکن پروفیشنل کے بعد یقیناً پیرنٹس ہیں اگر اور تو ان کو چاہیے کہ اگر بچوں میں وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو دیفنیٹلی انہیں ان کے بارے میں بات کرنے چاہیے اپنے کریں اگر انہیں لگتا ہے کہ بچہ اکیلہ ہو رہا ہے تو چھوڑ نہ دیں اس کو مزید اس کے close ہونے کی کوشش کریں اور ان کے لئے feel sorry for them جو لوگ ان کے لئے حسات حمدردی کریں یہ نہیں کہیں کہ یہ تو اس طرح کے ایٹیچیوٹ تھرو کر رہا ہے یا یہ attention seeking behavior ہے نہیں تھوڑا سا ان کے لئے اپنے آپ کو empathize کریں کہ آپ ان کے لئے تھوڑی سی empathize اور sympathize آپ کی ہونی چاہیے ان لوگوں کے لئے تب ہی آپ زیادہ بہتر طریقے سے ان کی بات کو سمجھ سکیں گے ان کو توجہ دینی چاہیے تھوڑی سی ان کی situation میں جا کر کے جو کہتے ہیں i can try to put yourself in their shoes جا کے دیکھیں کہ وہ اس وقت کیسا feel کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد ان کو اس scenario سے نکالنے کے لئے جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں اپنا effort ڈالیں کبھی بھی کسی بھی society کی خبر پڑھیں اس کو ان لوگوں کے سامنے تو کبھی بھی fantasize نہ کریں avoid کریں ایسی کسی خبر کا تذکرہ کرنے سے بھی fantasize تو بالکل بھی نہ کریں اسی خبروں کو اس کے علاوہ ان کی physical activities کو restrict کریں کیونکہ عموماً جو لڑکوں میں جو طریقہ دیکھا جاتا ہے society کا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ they hang themselves پنکے سے یا پھر یہ کہ کسی high building سے جا کر چھلانگ لگا دیتے ہیں نیچے تو ان کی physical activities کو monitor کریں restrict کریں اور اگر گھر میں کسی قسم کے بھی fire arms ہیں ان کو ان کی پہنچ سے دور کر دیں ہٹا دیں گھر سے خاص طور سے اچھا خباتین میں جیسے کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ ان کے اندر attempts والی چیز زیادہ ہوتی ہے اور کیونکہ عموماً لڑکے جو ہے نا وہ بڑا زیادہ solid کام کرتے ہیں کہ وہ fire arms use کریں گے یا اوپا سے چلانگ لگا دیں گے یا ہینکر لیں گے لیکن women females میں کیا ہوتا ہے کہ عموماً وہ drug abuse کی طرف جاتی ہیں یا wrist cutting کی طرف جاتی ہیں تو ایسی بھی چیزیں جو بھی chemicals ہیں drugs ہیں ایسی ان کو بھی گھر سے ہٹا دیں ایسے blades ایسی چھوڑیاں ایسی ساری چیزیں جس سے کوئی بھی self harm ہو سکتا ہے ایسی ساری ساتھ رہے جب تک کہ جو بھی treatment اس کو دی جا رہی ہے اس کے effect سامنے نظر آنے نہ شروع ہو جائیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں یہ کام یہ ہم ان کو کر سکتے ہیں اور پلس میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دوسروں کے لیے دیکھیں کوئی بھی شخ جب suicide کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا وہ ناکام چیزیں ہوتی ہیں جو suicide کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں تو ایسے شخص کو کیا چاہیے اس کو hope چاہیے اس کو happiness چاہیے اس کو reassurance چاہیے اس کو positive vibes چاہیے تو try to become a positron particle positive particle بننے کی پوری کوشش کریں کہ آپ اس کو positive vibes provide کر سکیں جو اس کو چاہیے if we want to save a life we ourselves must have to become a positive energy emitting particle تو اگر ہم اس کے لئے تیار ہیں تو hopefully انشاءاللہ ہم خود بھی اس والی سینیریو ان ساری کیسے سے ان ساری پرابلم سے بچ سکتے اور دوسروں کو بچانے میں جو ہے ایک positive رول پلے کر سکتے موسیقی موسیقی